بللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ حمید ہے کہ آپ خریہ سے ہوں گے تو ناظرین آج ہم آپ کو ایک امدہ نسکہ بتانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے تریعاقِ اربا یہ تریعاقِ اربا ہمارے دوا خانے میں کافی دیر سے استعمال ہو رہا ہے تو ناظرین یہ ویڈیو مطمل دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کافی فیدہ ہوگا تو ناظرین اس کے فوائد یہ ہیں کہ جن حضرات کو سانپ ڈس لیتا ہے ان حضرات کے لیے یہ ایک بہت امدہ چیز ہے اس کے استعمال سے سانپ کی زہر خارج ہو جاتی ہے اور سانپ کا زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ جن حضرات کو بچو ڈس لیتا ہے اور اس کے تریعاقِ اربا کے استعمال سے فوری درد کفور ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ جن دوستوں کو شہر کی مکھی ڈس لیتی ہے شہر کی مکھی بڑی ہو چہ چھوٹی ہو تو ناظرین یہ تریعاقِ اربا استعمال کرنے سے فوری طور پر درد غیب ہو جاتی ہے اور ساتھ سوجر نہیں ہوتی اور ساتھ ساتھ یہ تریعاقِ اربا مرگی کے مریضوں کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے اس کے استعمال سے جو مرگی کے مریض پانچ سال سے ہیں دس سال سے ہیں اس کے استعمال کرنے سے مرگی کا مسئلہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ جن کو فالج کی شکیت ہو چکی ہے فالج دائیس ہیٹ پر ہو جاتا ہے ان حضرات کے لیے بھی یہ تریعاقِ اربا بہت ہی امدہ چیز ہے اور ساتھ ساتھ یہ تریعاقِ اربا ری کو خارج کرتا ہے جو بطن میں ری پیدا ہو جاتی ہے سوجن پیدا ہو جاتی ہے ان کے لیے بھی یہ اکسیر کا در جاتا ہے اور ساتھ جگر کے امراض کے لیے یہ ایک بہت ہی امدہ چیز ہے جن کو جگر کا مسئلہ بن جاتا ہے ان کے لیے بھی یہ تریعاقِ اربا بہت ہی امدہ چیز ہے اور ساتھ جن کی تلی بڑھ چکی ہے اور تلی کی دعائیاں آپ استعمال کر رہے ہیں تو ابھی تک آپ کو فیدہ نہیں ہوا تو ناظرین یہ تریعاقِ اربا استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کی تلی بڑی ہوئی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ وہ پیاری بینیں جن جو بچہ جن کا پیٹ میں مار جاتا ہے ان کے لیے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور اکسیر کا درجہ رکھتی ہے اس کے استعمال کرنے سے جو مردہ بچہ پیٹ میں مار جاتا ہے یعنی کہ تو اس کے استعمال کرنے سے وہ بچہ خود بخود ہی خارج ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ وہ پیاری بینیں جن کے ہاں بچے کی پردیش ہونے والی ہے یعنی کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے تو وہ بھی استعمال کریں گی تو ان کو بھی جو دردیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی اور ساتھ وہ بچہ جلدی ہی ڈلیور ہو جائے گا تو ناظرین آتے ہیں نسکے کی جانب تو ناظرین آتے ہیں فار مولے کی جانب اور اس کی اجزاء کی جانب تو ناظرین آپ نے ایسا کرنا ہے حب الفار یہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام پکھن بید یہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام مارمکی یہ لینا ہے آپ نے پچاس گرام ذرامند یہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام ان سب اجزاء کو آپ نے فائن پاورٹر کا لینا ہے جب آپ کا یہ فائن پاورٹر ہو جائے گا تو بات میں یہ روغن ذرد یعنی کہ گائے کے منکر میں یا جو ہے اس میں جو ہے چرب کر لے گی یہ آپ کا جب چرب ہو جائے گا تو بات میں شہر کتنا ڈالے گی کہ یہ مجون تیار ہو جائے گا تو جب آپ کی یہ مجون تیار ہو جائے گی تو بات میں آپ نے ورک مکرا یعنی کہ چاندی کا ورک ایک دفتری لے کر اس کے اوپر لگائیں گے اور اس کو صاف ڈبیاں میں محفوظ کر دیں گے یہ آپ کا تریا کے اربا تیار ہوگا تو ناظرین ترقیب استعمال اس کی اس طرح ہے تو آدھا ٹی سپون سے ایک ٹی سپون تازہ پانی کے ساتھ یعنی گرمدور کے ساتھ دن میں دو مرتبہ استعمال کریں گے یہ تریا کے اربا بنائیں اور فیدہ اٹھائیں تو ناظرین اگر یہ تریا کے اربا خود تیار نہ کر سکیں تو دیئے یا نمروں پر یا ہاتس ایپ پر آپ کو رابطہ کریں اور گار پیٹھیں یہ ڈلیوری کے ذریعے ٹی سی ایس کے ذریعے اور ڈالک کھانے کے ذریعے یہ گار پیٹھیں مگوائیں کیونکہ ڈلیوری کی سہولت موجود ہے چاہے پاکستان سے ہوں یا چاہے پاکستان سے بہر ہوں یہ آپ کو مگوا سکتے ہیں تو ناظرین یہ نسکہ بنائیں اور فیدہ اٹھائیں تو ناظرین قوم میں یاد رکھیں شکریہ و السلام